موسیقی اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کالن گوڈ ایوننگ میں ہوں عرض قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف یو ہمارے ساتھ ہیں جی آج بھارت سے انیکہ نظیر اور انیکہ کو ہم یوٹیوب پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں جرنلس بھی ہیں اور کشمیر پہ بہت دبنگ طریقے سے بات کرتی ہیں اور ہمیشہ ہی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان میں رہ کر ہم نہیں سمجھ پاتے وہ کئی بار ہمیں انیکہ کی ویڈیوز سے پتہ لگتا ہے کہ کیا محول ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے بہت شکریہ انیکہ کیا جا پائی ہے thank you so much thank you so much آپ نے مجھے اپنی چینل پہ بلایا thank you so much it's an honor to be here thank you سب سے پہلے ہم بات کریں گے ظاہرہ کشمیر سے ہی شروع کریں گے ابھی elections ہوئے ہیں آپ کے خیال سے کافی ٹائم کے بعد یہ elections جو ہے کروائے گئے ہیں کیسا رہا محول لوگ نکلے باہر اور لوگوں نے ووٹ کیا یا ایک جو پاکستان میں impression ہے کہ ڈر اور خوف کا محول ہے لوگ باہر نہیں نکلتے بہت ساری فوج کھڑی ہوئی ہے تو کیا واقعی ایسا ہے نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے پاکستان کے اوپر وہاں کی سبیلین گارورنمنٹ ہو یا وہاں کی آرمی ان کے اوپر ایک الگ ہی اپریشن کو لے کر جس کے چلتے وہ پھر کچھ ایسے قدم اٹھاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو خود پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے ہم سیکنڈ انڈو پاک وار کی بھی بات کریں تب بھی پاکستان کو لگا کہ ہمیں جو امریکن سے وہ ہمیں بیک کریں گے ہمیں بہت آسانی سے انڈیا کے اوپر حملہ کر پائیں گے بٹھے فیلڈ لائکوائز ان کے اوپر آج بھی ایمپریشن ہے اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کی کشمیر میں جو ہے ایسے کچھ خاص حالات نہیں ہیں بھلے وہ انڈین میڈیا کو اپنے ملک میں بیان کرتے ہو اس کے باوجود وہ ایسا نیریٹیو اپنے لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں سو دیٹ وہ ان کو منپلیٹ کرتے رہے کہ جو میند کشمیر میں جو ہے خالات ٹھیک نہیں ہے بٹھ جو میند کشمیر کا جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے وہ سب سے بڑا ان کے چہرے پہ تماشا ہے کہ دیموکریسی جو ہے جو دیموکریسی ہم بولتے وہ کس طریقے کی ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ پریکٹس ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ایک کانفلکٹ ریڈن زون کو ایک پیس زون بنانے جا سکتا ہے یہ انہیں ہمارے دیش ہندوستان سے سیکھنا چاہیے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ایک طرف تو ہمارے دونوں کنٹریز میں میڈیا جو ہے ہم ایک دوسرے کا نہیں دیکھ پاتے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ڈشوہ گیرہ لگا رکھی ہے تو وہ پھر بھی نیوز چینلز یا دوسری نیوز دیکھ لیتے ہیں آپ کے خیال سے سوشل میڈیا تو خیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا ویسے ہمارے ہم وہ بھی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو وی پی این کے ذریعے آن کر لیتے ہیں کافی ساری چیزیں کافی ساری لوگوں کی سوچ جو ہے بھارت کو لے کر کشمیر کو لے کر چینج ہوئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کے خیال سے کتنا امپورٹنٹ ہے سوشل میڈیا یا یوٹیوب ہو گیا ٹویٹر فیس بک وغیرہ اس کو آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتی ہیں سوشل میڈیا کے اپنے فائدے بھی ہے اور اپنے نقصانات بھی ہے لیکن جہاں تک انڈو پاک جو ریلیشن ہے اس کی بات کریں یا نیریٹیو سیٹنگ کی بات کریں یا نیریٹیو بیلدنگ کی بات کریں سوشل میڈیا پہلے سے ہی ایک رول تو پلے کیا ہے اب وہ پوزیٹیو رول پلے کیا ہے یا لوگوں کو اویر کیا ہے یا لوگوں کو کسی ایسے نیریٹیو سے باہر نکالا ہے جو ان کو نقصان پہنچ جاتا تھا وہ ایک صحیح ٹاپک ہے وہ صحیح سوال آپ نے مجھ سے پوچھا کہ خاص کر جو پاکستان کے لوگ ہیں عام لوگ آپ کو پتا ہے آپ بھی خود پاکستان میں رہتی ہیں کہ freedom of press یا سوشل میڈیا جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش میں fourth pillar of democracy کہا جاتا ہے press کو ہم تک reliable source of information پہنچنی چاہیے بٹ ایسا بھی دیکھا گیا ہے چاہے وہ آپ کے ملک میں ہو یا ہمارے ملک میں ہو کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو بائس ہوتے ہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے جو فیک نیوز چلا آتے ہیں بٹ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو میڈیا میں ایسی چیزیں ہونا ضروری ہے کہ اگر وہاں پہ مسینفورمیشن بھی ہے تو اس مسینفورمیشن کو کرنے کے لیے ایک دوسرا آؤٹلیٹ بھی ہونا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ جو ڈیویل نیاریٹیو ہے وہ دونوں ہی ان کے ساتھ سامنے رکھا جائے سو داٹھ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کو کیا جو ہے ازیوم کرنا ہے یا گراسپ کرنا ہے اپنے لیے آپ کے ملک کی بات کریں تو وہاں پہ لوگوں کا جس طریقے سے ہم ان کے اپینینز دیکھتے ہیں جاندے ہیں اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ میڈیا نے انہیں بہت بے خبر رکھا ہے اور خود اویر ہونے کی جہاں تک بات ہے جب آپ کے یہاں کانسٹنٹ انٹرنیٹ چھے ڈاؤن ہو یا یا ایک وان سائٹڈ ریپورٹنگ ہو رہی ہو یا ایک پوری کنٹری کا میڈیا ہاؤس جو ہے آپ کی کنٹری میں بیان ہو تو اون نیاریٹیوز کو ظاہر سی بات ہے سپریس کیا جا رہا ہے تو لوگوں کو کہاں سے پتا چلے گا یا لوگوں کو اپنے ہی گورنمنٹ کے بارے میں کیسے پتا چلے گا ریسنٹل میں نے آپ سے میں نے جب آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پر بھولایا تھا تب آپ نے یہ بات ظاہر کی کہ ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے کہ ہم جان پائے گی ہماری گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے ہمارے دیش میں الگ الگ جو بھی ڈیویلپلنٹل ورکس ہو یا باقی کام ہو ایک سیٹیزن جو ہوتا ہے اس کے پاس یہ رائٹ ٹو انپومیشن کا خق جو ہے وہ ہونا چاہیے اسے پتا ہونا چاہیے اس کی گارمنٹ کیا کر رہی ہے اب اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے وہ کیسے جان پائے گا وہ جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قائدے قانون جو ہے یا اس کا جو سسٹم ہے سٹ اپ جو ہے وہ کیسے چلتا ہے خاص کر جو گارمنٹ کیسے چلتی ہے کیونکہ گارمنٹ جو ہے اس میں ڈیماؤکرسی ہوتی ہے اور وہ ڈیماؤکرسی گراس روٹ تک ہوتی ہے تو اس گراس روٹ تک اس گراس روٹ کو اگر آپ مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو آویرنس بھی ہونی چاہیے سو اس میں ایک نیرٹیف سیٹنگ جو ہے مجھے لگتا ہے اب پاکستان کے کافی سارے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ اس پر بات کرتے ہیں ایک الگ اپینین رکھتے ہیں اور جو نوجوان پیڈی ہے شاید وہ چاہتی ہے کہ ہم لوگ انڈو پاک جو دسکشن سے ان کو ڈسکس کرے یا جو دوسرا نیرٹیف وہاں پہ ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ انڈیا has always been the enemy of pakistan it's not the right thing اگر ہم history کے پنوں کو کھول کر دیکھیں انڈیا has never provoked پاکستان just after the moment پاکستان got partitioned from انڈیا تب سے اگر ہم دیکھیں جو بھی چیزیں پروکیشن کی ہیں وہ وہ آپ کے سائٹ سے شروع ہوئی اور مجھے ایک چیز پتے بہت بری بھی لگتی ہے کہ پاکستان بھی ایک ڈیموکریٹک کنٹری بن سکتی تھی but you know کہتا ہے بدکسمت اسی بدکسمتی سے صرف ایک ہی آپ کا ہم نے جو لیاقت علی خان ایک ڈیموکریٹک کلی جو you know leaders چنے گئے اس کے بعد کو بھی you know under you know ڈیموکریٹک کنٹری کو جو ہے اساسینیٹ کیا ان کے پھر سکسیسر کوئی اور آئے کسی اور کی مدد کی وجہ سے and مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ان سب چیزوں میں role play کرتا ہے اگر وہاں کے نوجوان پی ڈی کو یہ بتایا جائے کہ پارٹیشن کے بعد کیا ہوا ان کی ملک میں کیوں وہ پیچھے رہ گئے جبکہ وہ چھوٹی کنٹری ہے شاید وہ بوسٹ کرنے میں آپ کی کنٹری کو you know help کرے گا جیسے انڈیا میں ہے انڈیا میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں الگ الگ وچارزہ رہے رکھتے ہیں اور ہر ایک کا اپینین ہے اور ہر ایک کا اپینین سامنے آتا ہے اب جس کو جس کو فالو کرنا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے کوئی کسی کو نہیں روک رہا ہے so this is how media is going to play the role بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے لیکن ایک چیز میں نے بھی تھوڑا فیل کیا کہ جب میں انڈیا میڈیا پر آئی یا میرے یوٹیوب چینل ہوا اور میرے بات چیز شروع کی تو میں نے دیکھا کہ انڈیا سائٹ پہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بس ایک ایک پکچر بنا رکھی ہے کہ سب پاکستانی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں سب جو ہیں وہ یا تو ایکسٹریمسٹ ہیں یا وہ انڈیا کو پسند نہیں کرتے یا انہیں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے جبکہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں تو لوگوں کو تھوڑا سا نا اس طرف جا کر بھی سوچنا ہوگا کہ ہر طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو سامنے دکھائی دیتے ہیں جو مجورٹی جو ہے وہ تو ایکسٹری اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہیں شاید لیکن ایسا نہیں ہے مگر 2019 کے بعد جب سے 370 ہٹا آپ نے کیا چینج محسوس کیا کشمیر کو لے کر میں نے یہ چینج کشمیر کو لے کر محسوس کیا کہ ایک نیو نورمل سچویشن تھی پہلے پہلے ہمارے لئے کیونکہ آپ ہمیشہ اس ارام میں رہے ہو جہاں پہ صبح اٹھ کے شیلنگ سننی پڑتی ہے صبح اٹھ کے آپ کو سلوگن سننے پڑتے ہیں صبح آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سکول جانا ہے کہ نہیں جانا ہے صبح اٹھ کے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ باہر دکانے کھولی اب روٹی بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی صبح کے بریک پاس کے لئے جب جب 2019 میں 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 19 years old تو 18 سال کی عمر تک میں نے کونسٹنٹ چیزیں دیکھیں تو اچانت سے 19 کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ صبح ٹائم سے ہمیں کالج جانا ہے سارے مطلب کنٹینویس لی ہم کالج جا رہے ہیں اس کے بعد کوویڈ ہوا کوویڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جو چیزیں چینج ہمیں دیکھ ہم سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے اس کے بعد جب ہم پیسے ریسٹور ہو گیا جو ڈیلی لائف کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے دیکھا وہ بدلہ بدلہ سا تھا اس میں کوئی کوئی پتراؤں نہیں ہو رہے ہیں کوئی شیلنگ نہیں ہو رہی ہے دکانے اس پر شیڈیول وہ کھلی ہوئی ہے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں ایک طریقے سے وہ concern بھی تھا کہ یہ کیا چیز ہے 18 سال تک میں نے کچھ ایسا نہیں دیکھا میں اپنی بات کروں گی میں نے 18 سال تک ایسا کچھ نہیں دیکھا پتر اچانک سے ایسے کیسے ہو گیا سو ایسا سٹوڈن میں بھی اس چیز کو ڈاوٹ کرتی تھی تو اس ٹائم میں ایکٹوزم میں نہیں تھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہم لوگ ایک آن لائن کیمپین you know ڈومیسٹک وائلنس اور اس کے خلاف چلا تھی بیفور میں جوائن ڈی جب تک پھر میں نے فیلو یوٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا یا الگ الگ پروگرامز پہ میں پارٹسپیل پہ جب جا کے مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ نمی جو ایک نورمال لائف بیسکلی ہوتی ہے شیل ہونا پتراؤ ہونا دکانے بند ہونا ہرتا کال لائف نورمال لائف ہم اتنا انوار ہو چکے تھے کہ ہم اصلي normal لائف کو بول گئے تھے کیونکہ وہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی تو it took me almost 2 to 3 years to understand this is how normal life should be and I should acknowledge and appreciate this this side of the story whatever the reason is maybe somebody like it maybe somebody like the article maybe somebody don't like it but as a common kashmiri this is how normal life looks like so that I started acknowledging it that normal life or normal life we need to people to political work and development works and other things do but my basic normal life is morning to get friends to common city and every state affected so this normal life I need to work for the generations and I need to work to work and I need to work to work and I need to these points that you are you are اگر سمجھ میں آ رہے تو جو آپ کی کشمیری لیڈرز ہیں کئی لوگ جیسے کہ محبوبہ مفتی ہیں اور عمر عبداللہ اور دوسرے کئی لوگ ہیں ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یا کانگریس پارٹی کے جو لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ اگر ہم پاور میں آ گئے ہم 370 واپس لے آئیں گے اور وہ ہر اس چیز کو جو 2019 کے بعد ہوئی ہے اس کو غلط ٹھہر آ رہے پاکستان کی تو بات یہ لگیا ہمیں تو کچھ بھی ہوگا ہم ملٹا ہی بولیں گے لیکن سیاستدان سیاستدان ہے ٹھیک ہے سیاستدان کے پاس الگ پاور سے وہ ان پاور کو چھنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ابھی کانگریس کی بات آپ نے کی that is the national political party یہ سب کہنے سننے کی باتیں ہیں کہ اگر ہم لوگ پاور میں آئے تو یہ آرٹیکل 370 رسٹور کریں گے کانگریس آرٹیکل 370 رسٹور کرے گا انہوں نے تو آرٹیکل 370 کی جو نیو ہے اس کو ہلا کر رکھ دیا وہ کیسے آرٹیکل 370 کو رسٹور کریں گے سب کہنے سننے کی باتیں ہوتی ہیں اب ہماری ریجنل پولٹیشن کی بات اگر ہم کریں تو آرٹیکل 370 کے ریوکیشن کے بار اراؤنڈ 900 جو لوگ سے وہ extend کیے گئے جن کے میں بھی ان میں سے ایک لوگ ہے رائی ٹو انفرمیشن کا رائی ٹو انفرمیشن کا لوگ جو ہے وہ پہلے جاموان کشمیر میں نہیں رائی ٹو انفرمیشن کا لوگ کیا ہے کہ جو بھی کام ہوتا ہے میں حق دار ہوں میں اس کی انفرمیشن لے سکتی ہوں آپ ریجنل پولٹیشن کیوں چاہے گا کہ میں ان کی کام کے انفرمیشن لو وہ اپنے حساب سے دھپلا کریں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ میں ان کے کام کو دیکھوں میں تو ایک عام لڑکی ہوں تو یہ سب چیزیں ہیں ہاں ایک مدہ ہے کہ لوگوں کی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو مدہ ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا میں باقی بھی کچھ سٹیٹس ایسے جو انڈر سکس شیڈول جو ہے جو پروٹیکٹڈ ہے وہاں اب زمین نہیں خدید سکتے ہیں یا ان کی job secure ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن آپ proper طریقے سے یہ جو power اور privilege کا جو قبضہ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں آج نہیں تو کل یہ سرکار نہیں تو کوئی اور سرکار اس کو ہٹنا ہی تھا آپ لوگوں کو بہت دیر تک بیوکوف نہیں بنا سکتے ہیں even if in this election people have voted for you again is that current government sooner or later they will come to the realization کہ آپ پھر سے ویسے ہی ہو آپ کی فطرت نہیں بدلی ہے they will come out again and they will vote you out so this is how things work तो regional politics का यह है उनकी अपनी क्या कहते है सियासी लड़ाई है और मैं उसको गलत नहीं मानती हूँ इस सियासा दाने अपनी सियासी लड़ाई लड रहे हैं लोगों को यह बता कर कि स्टेट हूँ आपर सैंड गया आर्टिकल 371 जब कि ऐसा कुछ नहीं है you know it very well कि आर्टिकल 370 जो है वो एक temporary provision था और वो खतम कर दिया गया लेकिन एक चीज़ और यहां पर मैं कहूंग यह निक कि पाकिस्तान में जो भी news आती हो तो definitely आप लोगों के तरफ जो politicians या लोग होते हैं उन्हीं की बात को सुनकर हम उसे आगे बढ़ा देते हैं या हमारा मीडिया या politicians वहीं की बात सुनते हैं किसी ने जाकर तो देखा नहीं है कि जम्हों कश्मीर में क्या जाता है आपकी तरफ के ही लोगों की तरफ से politicians हो गए या कोई भी जोटकर ये कहते हैं कि कश्मीर से बाहर के लोगों को लाके कश्मीर में बसाया जा रहा है कश्मीर की जमीन जो है वो बाहर के लोगों को बेची जा रही है वैसे तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है कि अगर ऐसा हो भी रहा हूँ लेकिन क्या वाक्री में ऐसा हो रहा है कोई ऐसी जो ऐसा इंसिजिट मैंने अभी तक नहीं दिखाए कश्मीर में कि किसी बाहर के बाहर की क्या दूसरे स्टेट के लोगों ने जो है यहाँ जमीन करी लिय गिए वाइवल्ए सम्वन रो मुंबाई विल कम एंड बाइव लेंड इंड इंड रहन वाले मुंबाई में रहने वाले या या राज एने वाले का जो رہن سہن ہے that is different climate کی حساب سے بھی دیکھیں میں اگر آپ مجھے جون میں راجستان بیچے میں وہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میں یہاں کی گھر میں برداشت کر سکتی ہوں میں وہاں کا رہن سہن جو برداشت نہیں کر سکتی وہ ایک سیکنڈ وہ اس لیے ہماری سوری آپ کی بات کرتے ہیں لیکن وہ اس لیے ہماری یہ کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو مسلم پوپلیشن ہے کشمیر کی اس کو منورٹی بنانے کے لیے مجھورٹی میں اس کو کم کرنے کے لیے دوسری جگہ سے لوگ لال آ کے بس آئے جا رہے ہیں یہ ہمیں کھا جاتا ہے کشمیر میں مجھورٹی پیپلیشن ہے کشمیر یہاں تو بچارے کشمیری پندیٹس بھی نہیں رہے ایک دکھا کچھ فیملیز بچی ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی پتا نہیں کہاں دور دور گاؤں میں یا تو کسی گارمنٹ اکومیڈیشن میں رہ رہے ہیں مجھورٹی پیپلیشن ہے کشمیر پیچھے پانچ سالوں سے ہی رہے ہیں کون سا یہاں سے ڈکلائن آیا کشمیری مسلم میں جتنے ایک سے ڈیڑھ کرو مسلمس کشمیر میں رہتے ہیں تو وہ تنہی ہی رہتے ہیں اس میں کوئی ڈکلائن نہیں آیا ہے سو اچھا یہ کیا ہے کہ you have to present something in front of the international community so you will go by this narrative کہ یہ ہوا ہے یہ آپ یہ بھی بولو یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوا یہ ڈکلائن آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے ہم درخواست کریں گے کہ جب کریں گے تو تب آپ آواز اٹھائیے ہم تو بیچارے نہیں ہاتھے لوگ ہیں ہمارے موہ میں تو زبان ہی نہیں ہے تب آپ اٹھائیے ہمارے لئے آواز فیلال جیسا کچھ نہیں ہو رہا ہے تو it will not help you کیونکہ you have to present some valid evidence for that matter کہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے anything like that tourism بڑھا ہے 2019 کے بعد میں نے کچھ لوگوں سے بڑھا ہے اس سال کا جب میں نے ٹیوریزم کی ایک ڈاکیمنٹری میں نے بھنایی تھی میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تھی اس سال الیکشنز تھے تو یہ ہی آگست سیپٹمبر کے اور آپٹمبر کے مہینے میں تھوڑا دیکلائن آیا ہے ٹیوریزم میں ان تین مہینوں میں الیکشنز کی وجہ سے کیونکہ پیپل دونٹ پریفر ٹیوریزم کی ٹیوریزم کی کیونکہ یہاں پہ ایک شکارا رائیز جو لوگ ان سے جب میں نے بات کی تو ان نے کہا ان تین مہینوں میں ہمیں دیکلائن لگا کیونکہ کونکہ لوگ نہیں آتے اس دوران یہاں پہ تو پیوییس پور یا سے ایک اچھا ٹیوریزم کا بھوم دیکھنے کو ملا ہے اور نئی جگھوں کو آپ کو ایکسلور کرنے کے لیے جو ہے چلائی جاتی ہے کہ نئی جگہ اس کو درہا والی چلائیں ہم لوگ یا دیکھیں اور لوگوں تک پہنچے آئے چلائیں یہ جگہیں ہیں یہ جگہیں ہیں یہاں پر یہ فیسیلٹیز آپ یہ جگھوں کو بھی تو ٹیوریزم ہمیچہ سے ہی تھا کشمیر میں بچ ایک بوسٹ ویڈاوٹ اینی ڈیسٹیبنس جو ہے ٹوریزم جو ہے کشمیر میں کشمیر میں لاسٹ میں میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ نے جیسے کہ کئی بار سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا پاکستان کے اوپر الگیشن لگتے رہتے ہیں کشمیر کو لے کر چاہے وہ نون اسٹیٹ اکٹرز ہو چاہے کسی قسم کا ٹاک ہوتا ہے یا کچھ بھی لیکن اندر کے لوگ جو ہیں آپ کے خیال سے کیا وہ انوال نہیں ہیں پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو ڈنائی کیا ہے اور کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے لیکن بعد میں ہمارے ہیں کہا جانے لگا کہ نون اسٹیٹ اکٹر ہے یعنی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں اگر کوئی چلا جاتا ہے تو اسٹیٹ نے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا حالکہ کر نہیں سکتی لیکن آپ کے اپنے آپ سے بھی تو لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں مدد کرتے ہیں یا خود بھی کرتے ہیں آپ کو نہیں لگتا ایسا ہے ڈاٹ سپورٹ has reduced to a very good level اس لیول تک اب جہاں سے کوئی گراؤنڈ سپورٹ نہیں ملے جہاں تک کہ نون اسٹیٹ ایکٹرز کی بات آتی ہے مجھے تو بس یہ سوال دماغ میں آتا ہے وہ کبائلی بھی نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو آپ نے کبائلیوں کا بھیز بنا کے آمی کو بھیجا ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ بھی آپ کی طرف سے نہیں تھے وہ تو کبائلی تھے انہوں نے انویجن کیا بٹ پھر آپ نے انہوں نے جس ٹکڑے پر قبضہ جمع ہے پی اوکے پہ آپ نے اس ٹکڑے پہ اس کو آپ نے آمی کیوں بٹھا دی وہاں پہ آپ وہاں پہ پاکستانی انفلوینس کیوں لارہے ہیں پھر آپ کو بتانا چاہیے کہ ہم نے نہیں کیا یہ کسی کبائلیوں نے کیا ہمارا اس میں پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے پھر آپ نے وہاں پہ وہ کیا بولتے اس کو وہاں اس کو آمی انفلوینس میں کیوں رکھا جب تک وہ آپ کے نہیں تھے آپ کے طرف سے نہیں تھے آپ تو ان کو بھی پھر نون سٹیٹ ایکٹرز بولو گیا کبائلیوں کو بھی بولو گے وہ نون سٹیٹ ایکٹرز تھے ہم نے نہیں بھیجے کبائلیوں کے بھیس میں ہم نے آمی نہیں بھیجی مگر آرمی تو آپ کی آمی ہے اور یہ تو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کہلاتا ہے کوئی مانے یا نہ مانے نہیں نہیں آپ کی یہاں سے ڈسپیوٹڈ ایریا میں بتاؤں گی ہماری یہاں آمی ہے ہمارے ساتھ جو اس وقت کے راجہ تھے انہوں نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا آپ کے ساتھ کوئی لیگل ڈاکیمنٹ سائن نہیں ہوا ہے آپ کی طرف سے جو ہے ڈاکہ پڑا ہے تو ڈاکے میں اور انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرنے میں دو الگ چیزیں ہیں یہاں پر اس کے بعد کیا کہتے ہیں لیڈرز چنے گئے شیخ عبداللہ صاحب نے یہاں پر رول کیا ہے تو آپ کی طرف سے وہ چیزیں نہیں ہوئے اس وقت بھی اس وقت بھی جو مہراجہ تھے انہوں نے انڈیا کی ہیلپ لی آپ کے جو وہ کبائلی یا آمی جو تھی اس کو باہر نکالنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ہسٹری میں یہ سب سے بڑا دو بلندرز ہوئے ہیں ایک تو مہراجہ نے he took a lot of time to decide کہ کہ کہاں کس طرف جانا ہے اور دوسرا کہ جواہرال نہرو جی نے جو ceasefire which was dictated on him by the u.n he accepted it he should not have accepted it اس time already کتنے رائٹس ہوئے تھے communal ڈسامینی وہ باقی rest of the country میں ہوئے تھے اس time آمی آئی تھی لڑنے کے لیے ان کو چیز کرنا تھا اور ان کو باہر نکالا تھا اور ان کو باہر نکالا تھا ویسے ہی پیوکے کے ایرے سے ان کو باہر نکالا چاہیے تھا جو ہسٹری میں ہوا ہے پاکستان نے تو خیر اس کو آزاد کشمیر کا نام دیکھا ہے الگ ہی ایک طرح سے رکھا ہوا ہے وہاں کا پرائم نسٹر پریزیڈنٹ خیر وہ کسی کام کے نہیں ہوتے لیکن امپریشن لے دیا ہے نہیں تو میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے جس حصے پر ڈاکا ڈھالا you renamed it with آزاد کشمیر what is so آزاد about it کیا آزاد ہے وہاں پر مہین کے لیڈر عزیشان ان کا نام ہے چلیے وہ عمران خان آپ نے تو کل تک اسے ڈیٹین کر کے رکھا تھا کل ہی اس کو چھوڑا گیا ہے جو اسلام آباد پہنچے ہیں نہیں وہ تو خیر اسلام آباد تو آج سارے ہی آ رہے ہیں صرف وہی نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کوئی آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا آزاد کشمیر کا پورے کشمیر کا سوری پورے کشمیر کا کوئی حل موجود ہے اس لیے کہ نہ پاکستان بات سننے کو تیار ہے بھارت کو کوئی بات سننے کی ضرورت نہیں انڈیا اس پول فلیجڈ طریقے سے کشمیر is the integral part of انڈیا اب آپ بات کریے پیوکے کی انڈیا اس ٹائم پر کلوم کر رہا ہے کہ we will take back پیوکے مجھے لگتا ہے یہ کہ it's a very big process کہ ایک ایریا کو پھر سے اپنے انفرنس میں لے آنا اور وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا اور پھر اس کو اپنا پول فلیجڈ سٹیٹ بنانا میں تو چاہتی ہوں کہ اگر پاکستان سو کالڈ جو ڈیموکریسی ہے وہ پیوکے کو وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا ہی ایک اٹوٹ حصہ بنے ان کا ایک اٹوٹ حصہ بنے تو پھر وہاں ویسے کام کیجئے نا آپ وہاں کی لیڈرز کو ڈیٹین کر رہے ہیں جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ تو بچارے کیا بولتے ہیں کہ ان کا بات نہیں کرنے دے رہے ہیں کوئی دیوائیلمنٹل پروڈیکٹ کو آپ نے لیا نہیں وہاں پہ کوئی لیڈرشپ کو بہال نہیں کیا ہے تو آپ بھی دکھائیں جیسے انڈیا نے دکھایا کہ نہیں وہٹرن آؤٹ سکسٹی پرسنٹ پہ پہنچا ہے وہٹیور دی ریزن ہے وہٹیور دی ریزن ہے پیپلی پیپلی پرکٹس دیر ڈیموکریٹک رائیل دیر کانسیٹیو رائیل انہوں نے ڈیموکریٹک پروسس میں انہوں نے ڈیموکریٹک پروسس میں حصہ لیا انڈیا نے دکھایا دنیا کو کہ کانفلک زون میں ڈیموکریٹک بہال کی جا سکتی ہے آپ دکھائیے آپ پیوکے میں ڈیموکریٹک کو بہال کر سکتے ہیں کسی طریقے کی ڈیموکریٹک ہو سکتی ہے پیوکے میں ٹھیک ہے انڈیا کلیم کرتا ہے ہمارے ملک کلیم کرتا ہے ہم پیوکے کو بھی واپس لے آئیں گے بٹ وہ بات کی بات ہے آپ اس سے پہلے دکھائیے کہ آپ پیوکے میں کچھ کام کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کی نہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں بس یہ کہ انڈیا is doing this, انڈیا is doing that ہم تو بیچارے اچھے ہیں ہماری طرف سے جو یہاں سے foreign terrorists جاتے ہیں وہ تو ہمارے وہ تو آسمان سے ٹپکتے ہیں یا زمین سے ان کو اگل دیتی ہے بہار پورس بارڈلز کے تھو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے اپنے ہی جوانوں کو سی you denied to accept your جوان جوانوں کو لے their life for the honor of your country پاکستان کے honor کے لیے انہوں نے جنہوں نے کارگل وار میں اپنی جانے نچھاور کی اپنی جانے قربان کے ان کو بھی آپ نے accept نہیں کیا اور کتنے کتنے اور یہ آج کے آپ کو پتا ہے جو مجھے personally لگتا ہے جب میں پاکستان کے history اٹھا کر اٹھاتی ہوں تب کیا کہا جاتا تھا کہ جنہ ہے محمد علی جنہ جنہ کو آپ پادر اپ نیشن کہتے ہیں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ بلے ہی پاکستان اسلامی ریپبلک مذہب کے نام پہ بنایا ہے بٹ it will be گاواند بائی رول ڈلو بٹ لیٹر برے انڈیو بٹ ڈلو ڈیو 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 ہمارے کانسی کو اٹھا کر دیکھیں کمی بار ہو چکا ہے صرف امرجنسی is the worst and bad period of indian history that i accept but marshallah کبھی یہاں پہ نہیں لگا ہے وہ ہمارے constitution میں کبھی نہیں applied ہوا ہے نہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کئی چیزیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں یا جیسے کارگل وار کا آپ نے کہا اور کئی چیزوں کا کہا امرجنسی بھی لگی اس کے ساتھ marshallah بھی لگا اور 30 to 35 years ہم اس کے اندر رہے ہیں اور ابھی بھی جس طرح کی گورنمنٹ ہے تو definitely کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ جو civilian گورنمنٹ ہے اس کو پیچھے سے چلا کوئی ہو رہا ہے یہ سارے factors پاکستان کے ساتھ رہے ہیں لیکن بار اللہ i wish کہ لوگ بات کو سنیں اور سمجھیں اور اس کو negative shade دینے کی کوشش نہ کریں کہ ہم کوئی bad کے کسی کی برائی کریں بلکہ ہم ایک طرح سے کچھ چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں thank you so much کہ آج آپ نے join کیا بہت آپ سے بات کر کے i hope کہ جلدی پھر ملاقات ہوگی thank you thank you so much thank you